دھرکت کتنا بھی وشال کیوں نہ ہو جب شاکھائیں ٹوٹتی ہیں تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے بھلے ہمیں آنسو دکھائی نہ دیں مگر اس کا سینہ بھی روتا ہے اور یہاں پر ملہار راو سپیدار جی کے ساتھ میں یہی ہو رہا ہے بہت وشال ردے ہیں ان کا وشال ویکٹیتو ہے ایک سنتان نہیں تھی کھنڈرہ ہولکر صرف بہت ساری جتنی بھی مالوہ کی جنتہ تھی اپنے پتر پتری کی طرح وہ مانا کرتے تھے مگر آج انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد میں اب ان کے ساتھ میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پھر سے انہیں توڑ دے گا حالانکہ کہیں نہ کہیں جیویت رہنے کا سہارا وجہ وہی بنے گا جو ہم آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے آج ہم نے دیکھا کہ کھنڈرہ ہولکر بھروں کو ویرگتی ہی ملا کرتی ہے ٹھیک ہے مگر وہ ایک کائر ایک ادھرمی کی وجہ سے مارے گئے ویرگتی کو پرابت ہوئے اور اس کے بعد میں دیوی اہلیا کے ساتھ میں کچھ گلت ہونے والا ہے مگر اسے روکیں گے ملہار راو سبیدار جی جی ہاں پیشوہ جی کہتے ہیں کہ اب دیوی اہلیا کو ستی ہونا ہوگا جو کی وہاں پر اس وقت پرمپرہ تھی دھرم تھا کھنڈرہ کی انتیم سانس کے بعد میں دھکو جی آتے ہیں اور بتاتے ہیں ملہار راو سبیدار جی کو کہ ان کی انتیم یاترہ کی کھنڈرہ کی انتیم یاترہ کی ساری ویدھی جو ہے تیاریاں ان کی ہو چکی ہیں اور وہ اب رواسے ہیں اور اسے سفر میں کہتے ہیں کہ اہلیا کہاں ہے پیشوہ جی کہتے ہیں اہلیا کو چھوڑو ملہار اب تمہیں کھنڈرہ کے ساتھ ساتھ اہلیا سے بھی نربرتہ چھوڑنی ہوگی کیونکہ وہ بھی ستی ہوگی اور اب جب یہ شبد سنا ملہار راو سبیدار جی نے کہ دیوی اہلیا بھی ستی ہوں گی ان کی بھی انتیم یاترہ کی تیاری کرو کھنڈرہ کے ساتھ ساتھ اب یہاں سے ایک نیا ید شروع ہوگا ملہار راو سبیدار جی کا ان پرمبراؤں کی ورد ان راجاؤں کی ورد جن کا اب تک وہ ساتھ دیتے آئے ہیں تو آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انتیم یاترہ کھنڈرہ و ہلکر کی کس طریقے سے سماج میں ایک نئی کرانتی لاتی ہے اور بہت ساری سینکڑوں ہجاروں لاکھوں مہلاؤں کے لیے ایک نئی سوریہ کی کرن بنتی ہے جیوندائنی وجہ بنتی ہے اور بلکل آپ لوگوں کو بھی دکھ ہو رہا ہے مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے بے شک کھنڈرہ و ہلکر ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پریوار ہے اور اس پریوار میں ہم جن بھاوناوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بس ہم یہی کام نہ کر سکتے ہیں اور پریاس بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا بھی چاہیے اور ہم ہمیں سو بہت سارے کریں گے بھی کہ دیوی اہلیہ نے جو کام کی جو ویچار دھارہ جو سوچ سماج میں فیلائی ہے اس میں بہت بڑا یوگدان بے شک ہم یہ شو میں دیکھیں کہ کھنڈرہ و ہلکر کا نہیں رہا ہے مگر ان کا رہا ہے اور ہم اپنے جیون میں اپنے آس پاس کے ماحول میں واتاورن میں ان چیزوں کو کر سکتے ہیں یہی ہم واقعی میں سوچتے ہیں کہ ہاں دیوی اہلیہ نے بہت کچھ کیا ہے سماج کے لیے کھنڈرہ و ہلکر ویر تھے اور بہت کچھ انہوں نے بھی سماج کو اپنی جنتہ کو دیا ہے دینے کا پریاس کیا ہے تو ہمیں بھی کچھ بھی جو ہمیں لگے کہ ہاں ہمیں اپنے اس کردار میں کرنا چاہیے اور کرنا ہی چاہیے وہ ہم کریں